واہ گرچی کا خلصہ واہ گرچی تیفتے ساری درشکہ ناجد پراندے بچے سواگت کرتے رہنے ہیں تو انہوں پتہ ہے کہ جو پنجاب دیا خبران ہوتی ہیں انہوں دے نال جو ساڑی پنجابی پائچارہ ہے پنجابی کمیٹری ہے دیش دیشتی اور ہمیشہ ہی پنجاب دے نال اور پنجاب دی تڑکن دے نال انہوں دے بھی تڑکن کے وری بد جندی ہے کہ گل کر دیں ہی سی لمحے سمیتوں جو پنجاب دے بچے فکی منگا واستے بڑے بڑے مورچے لگ دے رہے ہیں تو خاص طور دے ہوتے ہی پچھلے دنہ بچے بھی گل کیتی سی کہ جو بندی سنگھا نو رہائی کران واستے جا گروہ گران صاحب جی دیاں بیاد بیاں دے دوشیہ نو سجامہ دوان واستے بڑے لمحے سمیتوں مورچے لگ دے آ رہے ہیں تو خاص طور دے ہی کل کریں گے شروعات دے بچے کیونکہ پہلا پہلا پیسہ پائے گرباک سنگھ جی نے مورچہ لائے تو اس تو بعد بابا سور سنگھ جی نے مورچہ لائے تو اس تو بعد دیکھ دیا کہ اے جو نوہ مورچہ مخالی دے نیڑے جو لگیا ہے قومی انصاف مورچہ او دے بچے ایک نمی ایک وڈی خور ایک بن کے آئی ہے جو کہ جڑے کے سارے جڑے سنگھ نے انہوں دے بچے تو اسی عام ساڑے درشکہ نے ایک تصویر دیکھی ہوئے گی او سی پائی بلوان سنگھ جی راجو وانا پائی بلوان سنگھ جی راجو وانا دے اتے ہوئی اے جڑا کیس دار جو ہوئے سی تے او بھی بڑی لمحے سمیتوں ایس ملے جیل دے بچہن تے انہوں نے ایک ہون ایک ویس فوٹک بیان دے کے سارے ہی دنیا دے جڑی سکھ سنگت ہے اس نے انہوں نے اچھا کر چپا دیتا ہے کہ کی معاملہ ہویا ہے کہ انہوں نے بیان جو سی سکرین تے دکھاوی رہے ہیں کہ بندی سنگھا دی رہائی لیے لگائے گے موچے دے نار میرا کوئی سبند نہیں ہے یہ دی بارے اسی آج گل کریں گے خاص طور پائی راجو وانا دی بارے اور سکھ چینل نے انہوں نے جنہیں بھی پروڑم شروعاتوں کیتے نے بڑا انہوں دے حق دے بچ میرے خیال دے بچ ہر پنجابی نے ہر سکھ نے انہوں نے حق دے بچ ہادا نارا ماریا کہ انہوں نے سجائے بہت نہیں ہونی چاہیے دی پھر پتہ لگا کہ شاید انہوں نے گری اس سجا ہے وہ عمر کے آدے بچ بدل گئی ہے پر انہ ساریاں کتنا ماں دی گلوت گانباز تے ساڑے نا جوڑے نے ساڑے بہت صدقار جوگ وی جی ڈاکٹر گورکوال سنگ جی کارو تے انہوں کیونکہ ساری جینا پنجاب دی ہسٹری اتحاس ہے او دے ہوتے نگاہ رکھتے ہیں تے آج جیسی ایس وشینوں لے کے کی راجو وانا آہ صاحب دے ایس پیان دے پچھے کی ہے جا انہوں نے دا ہون تک جو آہ سیاسی سنگرش رہا ہے وہ دے بچ انہوں نے دا کی ہو جی ہے یوگدان رہا ہے ادھے بریا پگال کریں گے تے آو فیر اسی کارو صاحب جی دا پہلا سبتہ پہلا سواہت کر دے ہاں ڈاٹر کارو صاحب جی سکھ چال دے ہوتے آپ جی دا نگاہ سواہت ہے تو فتح بلوان دے ہاں جی واہی گر جی کا خلصہ واہی گر جی کی آہی گر جی کی فتح کارو صاحب دو شبتان دے بچے ایجڑا پہلا مورچہ لگیا ہے ایدے باری کچھ کہنا چاہو کہ اس تو بعد ایجڑا بڑا بیان آیا ہے سنو اے بلوان سنگھ راجوانا راجوانا دا او دے بارے آپ پہ گار شروع کریں گے کارو صاحب جی مال صاحب دیش دے تے آس وچے وچھر دیاں سکھاں نے محسوس کی تا کہ ساڑی نرل وچھکرا ہو رہا ہے قانون دورے واپدان رکھ رہا ہے بلادکاریاں قتل کرنا والے ہیں نوں خانسیاں دی سزامہ محاف کر کے تا عمر دیا سزامہ محاف کر کے جیلہ چورے ہا گیا لیکن جیڑے سکھ کے دی اپنی عمر کے اپنی متھی ہوئی قید ناروں جو کوٹ نے قید دیتی سی عدالت میں وہ تو دو دو تین تین گناہ ود قید کو بھی چکے ہیں جنہاں تے ناہاں تے ٹاڑا لگی ہوئی ہیں نا کوئی خور سنگین جرم ہے دیش رویت لاتندہ پھر بھی انہوں نے جیل چھ رکھا جا رہا آنے بہانے جاتا کہ قانون ہے کہ جتن سجا پوری ہو جانے ایک ڈیڈن میں بات جیل چھ نہیں رکھیا جانا چاہیے سو ایس کال نو موکھ راک کے پہلا پائی گرباک شنج نے بہت چالایا پھر باپو سورت سنگیں بہت لاما سامہ تو ہڈتا لکی تھی جس نو ایس جتنال کے نو مرنوین دینا ایڈا اکھا بھی نہیں پگونا تو ایس ساری گلدی اوپس جیڈی ہے بے شک اوڈا کے نتیجہ نکلا بھی کچھ سنگ بار دیاں جیل چھو پنجاب چھو ٹرانسفر ہوئے انہوں پرول ملنے شروع ہو گئی لیکن جنا مین مدہ سی بھی ساڑے سکھ شدیا نہیں گیا ایس کال نو کوس جیتے بندیاں نے کوش منوکھا نے شیرتہ نوڑ وچار کے ایس کال نو ہائی لائٹ کا نواز دے دنیا دے ایزاگر کا نواز دے مورچہ لائیا جو سہب زیادہ عجید سنگھ نگر چلایا گیا وہ دا مقصد ایہی ہے کہ جیڈے سکھ کہتی ساڑے جنہ نے اپنی سجا پو گتلی ہے پا آتیسو دا ہانتیت جو قنون کہندہ سی جو جرم بندہ سی سجا پو گتلی انہوں کیوں نہیں شدیا جارے اس کال نو مکھ رکھ کے ای مورچہ لائیا گیا ہے جنہ میں چھو نو پرمکھ جیڈے سکھ کہ دیا جانہوں نے فوٹو لاائی گئی ہے جنہ چھو ساتھ تے پائی بین سنگھ موکھمنتی دے قتلنا سبندھت نے ایک پائی گرمیج سنگھ جلو گھیڈا نہیں تیک پائی دوندر پال سنگھ پو لڑ رہا جو منندر جی سنگھ بٹا بڑے کیسے دے وچ کانگرس کو مندے سامنے بامبلاستے کیسے ہیں انہوں نے یہ فوٹو ہلا کے جساری سکسندت نوں جا گروپ کیتا جا رہا ہے یہ انہوں نے رہائی واسطے جتن ارمج جی ہون جڑی اسی سکرین دیو تے دیکھ دے آن کے سانوں پاکے ساریاں سنگتا نوں کوئی امید نہیں سی کہ پائی راجو وانا جنہوں نے بارے بھی یہ بورچہ لگیا ہے کہ انہوں نے بھی رہائی کیتی جاوے انہوں نے کی کارن مڑیاں کی اور ہاں نہیں ہونا چاہو نہیں تھے انہوں نے ایک کیوں بیان دیتا کہ او ایس موٹے دا حصہ بلکل نہیں ہن کہ ناظرین اے وی کیا کہ جنہوں پوسٹا ہوتے انہوں نے تصویر لگی ہے انہوں نے اتار دیتا جاوے ایس دے پچھے تسی کی کارن دیکھ دیا کالو صاحب موال صاحب میری نجی رائے ہے پائی بلون سنگھ راجو وانا بڑے کربانی وڑے سنگھ نے میں پشوکر چھے لے کے جانا بھی آٹھ سنگھا دی میٹنگ ہون دیا کہ پنجاب دے ویچ جڑے نظائز سیکھ بچے مارے جارے کر آنچے چکے انہوں نے کسنا ٹھلے آ جائے پائی بلون سنگھ راجو وانا پائی لپندر سنگھ پائی شمشے سنگھ پائی گرمیز سنگھ پائی جکتار سنگھ حوارا پائی پرمجی سنگھ پیورا پائی جکتار سنگھ تارا آٹھ بندے شامل ہون دے نے کہ موکھ مانتری تے کے پی آس کلنوں مارے جگ تاں ٹھالب ہوگی اونا دے ویچوں پائی بلون سنگھ راجو وانا اپنے ہم دو ویلنٹیر کا دنیا کہ میں ملک کی بنا سنگھ پائی دلاور سنگھ پائی بلون سنگھ راجو وانا تے لپندر سنگھ اے تین پنجاب پرس تے ملازم وہ سمیں نوکری کرتے سی فیصلہ ہو جاندہ سکیم بند جاندی لیکن پائی دلاور سنگھ تے پائی بلون سنگھ راجو وانا دے ویچے کشم کش ہے کہ میں بننا ہے ملک کی بنا وہ سوڑے پرچیاں پہندیاں نے پرچیاں دے رہیں تے پائی دلاور سنگھ تے پچی چونی جاندی ہے تے پائی دلاور سنگھ ملک کی بنا پاندہ ہے پائی بلون سنگھ راجو وانا دو نمبر تے ہے کہ یہ کے پی ایس گلتوں بعد رینچ آگیا تو انہوں بڑایا جاوے گا پائی لکھوندر سنگھ اس کارنوں لے کے سیکٹی ایٹ جاندے نے جس کارچے سنگھ گئے انہ مسئلہ کہ اینی کربانی وڑا فیصلہ کارندوں بعد وہ مقصد چے کام جاب بھی ہو جاندی نے موکھ منتری مار رہ جاندہ ہے تے اوٹ تو بعد پنجاب آتواز بھی ٹھل جائے جاندے ہیں جو سرکاری آتواز سنگھ سجامہ ہو جاندیاں پائی بلون سنگھ راجو وانا نو فانسیدی سجا جس سمیں اکالی راج دے وچ یہ سکالی ہو کر دیتا گیا کہ فانسیدی سجا کینسل کرونی ہیں تے او سمیں سماج جوں کر لے اکالی یہ دے حقیق نہیں زندے ترے ہر سیکھ ہر بچہ شہرد ہوکے پٹی آڑے دے وچ جاکن کیا سید تے او سے شہرد سیکھ جاکھڑ جیڑا جیل سوپیڈنسی انکاری کر کے پائی بلون سنگھ راجو وانا دی پانسیدی سجا جس دی اپیل شرومنی گردورا پربند کمیٹی نے راشتر پر چکیتی ہوئی ہے جو اجیوی پینڈنگ ہے سو اے دے وچ مینو کتنا کتے لگ دا اے کالی دل نے کو دو موری رول ادا کیتا سی اے سوکے نو دین چے تے پروار دا چکا اس پاس ریا جے چھ پاہی راجو انہا دی مو گولی پینڈ دیڑی ہے انہا چکا آج جڑی تے پچھے جے انہوں سنگرور تو کالی دل نے اپنے نمیدہ دے تہورتے ایم پی جی لیکشن بھی کھڑا کیتا ہے جے چھ مردی سنگھ مانجی دی یہ تو تو اس طرح تھوڑے اچھا کا آؤ اس پاس سے نو جا رہا جنو کہلو تُسھی بھی سیاسی پکڑ دے وچ آئے ہوئے شہر اسے وجہ کرتے ہی انہاں نے کلافہ ہی تے کہا میں اکالی ہاں انہاں یہ نہیں کہا میں اکالی دل بادل تا شپائی اکالی ہونا ہوتی جا اکالی دل بادل تا ہونا ہوتی جا اکالی تے بڑے بڑے سرماؤر ہوئے ہیں جنہاں نے بڑیاں لڑیاں 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 نے گوڑا دیکھتی دیاں دوسرے دنیاں سو میں نو لگ رہا کتنا کتے یہ پھر دبارہ شایش ہو رہی ہے یہ انہاں دے وچ بھی پڑا پایا جب ایک اس تو دو چار دن پہلا ہی ہیں پائی جکتار سنگھتارہ انہاں دے وکیل رہی کوئی یہی گل پھلائی گئی سی جس نو شیطی ہی انہاں نے صاف کر لیا سی پر بندکانے انہاں وکیلہ نے ملکے آپ جا کے جیل جو ملکے انہاں انہاں والو اس گل دی سپائی لوگ میں بیش گاتی سی پر اے جیڑی گالہاں پہ میری پوٹو ہٹا جاوے یہ پھیر کوئی نہ کوئی ایک سائز سی کھیڑ لگا جی تو اڈے خیال دے ویچھے جو جگتار سنگھ ہماراں نے جنا نو چمبا دے سربت خالصہ دے ویچھے کالتا دے جو تھے دار دا کتاب دتا گیا چون کی تی گئی تو اڈے خیال دے ویچھے جو انہاں دی بلوان سنگھ راجواناں دی گفتاری ہندیا جا سزا ہندیا کی تو انہاں لادا ہے کہ اس سمید دوران پائی جگتار سنگھ ہمارا آتے راجواناں دے وچکار کوئی سبند متر تائی گارے سبند رہنے جاں جو خالصہ پاندہ سبسنگھ ہرچ ہے اس لوں لے کے بھی انہاں دے وچکار کوئی سہمتی جی بنی ہے کہ وکھریما چل رہا ہے تو اسی یہ دیواری کی کہنا چاہتے ہیں جس طرح جس طرح میرا دماغ کم کر رہا ہے جنہاں کہ میں سوچ دا ہاں میری اپنے سوچ ہے سیمتارے چھے بڑے ایل جیل دے وچے سارے کٹھے سی جیسے جگتار سنگھ ہوا رہا ہونے جیل چو فرار ہون جی سکیم سوچ دیا اوچھے باقی سنگھو نا نا اتفاق نہیں سی رکھتے کیونکہ جیسی جو ہو گیا ٹھیک یا سجا پک دو پر اونا نے وہ سمیں کوشش کی تھی کہ اسیں نکڑنا اس کو ہور ایکشن کرنا موسیقی 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 ہوتے سی باکی سنگھو تم بار سے ہوارا بھی اس سمجھے تم بار سے جو انہوں نے اپنی انٹروز دے بچوں سامنے آیا کیونکہ پاہی لکریندر سنگھ پروہولتے آ رہے ہیں او اپنیاں گلنہ کرتے ہیں باکی سنگھ پروہولتے ہیں اندینے اوہی گلنہ کرتے ہیں تو اوہ دے پترے کافی صاف ہو چکے اب کسی ویڈے کی کی کوئی ہویا تو میں نے ہونے لگ دا بھی تھوڑا جا ایک کریڈٹ واری گل جڑی ہے ماندر تے کتنے کرے ملوک دے بھی اثر پوڑی ہے کہ یارے حق تے میرا سی میرے کسی ہو نو گیا تے کیونکہ ہون جگتا سنگھ ہوا رہا ہے وی تے ہار جیل چنے تے پائی بلوان سنگھ راجوانا پٹیڑا جیل چنے باکی سنگھ جیڑیا اوہ بڑیل جیل چنے تو انہوں دا تال میل دی کاٹ بھی ہے کتنے کلی کمیونکیشن میں کٹ ہو رہا ہوئے گا یہ سارے کار نہیں اس گلدہ اس گلدے اثر کرتے جاؤں پر ایدے ویچے کوئی دور آبانی ہے گیا کہ جو دو پچھلے سمیدیا پا گل کیتی ہے کہ اکالی دال نے بڑا زور لاکے پرکاہ سنگھ بادل نے سکویسنگ بادل نے حلے تک بھی ہو زور لا رہا ہے گیا کہ انہیں راشت پتی تک کی اپیلہ کیتی ہے انہیں کہ اس دی جڑی سجا رات کیتی جاوے دجھے پاس سے دے دیا کہ انہیں بندی سنگھا نو رہا کرون باستے اپنے راج کال دے دوران کارلی سرکار نے کوئی اہویا قدم نہیں اٹھایا کہ ہونوں کہا رہے یا انہیں دسکت ادھرو ایسی پی سی ہے وہ بھی تو اسی کہنے ہیں کرنے لیڑن دی گل کر رہی ہے کہ انہیں دسکتی مہم بھی شروع کیتی ہے پر اور سمیدے بیچے پائی جی راجو بانا صاحب ہے گیا ایک کالی ڈال نو جہاں کالی ڈال دے جی ری پلاننگ ہے گیا گواہی ہے گیا تو کدھا اپنے آپ کو بکھ راکے اس اپنی جی رہا اگلا جی رہا جی بنے او چلاوڑن گے تو انہوں کی لگتا کہ ان اکالی ڈال دنوں توڑا بشورہ کر لیں گے جا کو سمجھاتا ہوئے گا تو انہوں کی انہوں کی اینہ دا اور اور سمیدے بیچے ہو جی اپا بکتو انہوں دو نکتے میں آپ جینے سنجی کرنے جی یہ تے ایس جی پی سی واقعی سی انہا سنگا دی کربانی پر تھی شہد سی جس طرح ہون فوٹو بھی لائیاں گیا جس طرح ڈویز آر پی ای پینچن بھی لائی گئی کی ایس تائی سال پہلا نہیں سی لائی جا سکتی بادل صاحب مکمتری رہے ہیں جنوار جدو دسکتانہ مول سی او دو دست کر کے انہ دی رہائی لی نہیں سی لکھا جا سکتا ہے آج جی تو ایک عام بندے ونگو سائن کر رہے ہیں جیتے بھی رکھ لوگ کرنے کرنا ایک ہو بھی کرتے ہیں آج جنہ دسکتانہ کی مول ہے کہ آمنوکھور گمل ہے جس طرح مکمت بھی انہ دسکتانہ مول سی اس طرح انہ دی رہائی واسطے سائن کیوں نہیں کیتے یہ پوائنٹ بن رہا ہے یہ نکتہ ہے سو اے سارے مگرمش نے آنسو نے پائی دیویندر پال سنگھ کو لردی رہائی واسطے جنو کیے سپیش ہویا پنجاب جی سرکار نے اپنے والوں لے کے افیڈیوٹ دیتا ہے کہ دیویندر پال سنگھ کو لنو رہا نہ کیتا ہے جب کیونکہ اپنے والوں لے انہیں آٹھ بندے پنجاب سرکار کو سامپے نہیں جا سکتے جنہ کوئی خطرہ پیدا ہو سکتے ہیں جنہوں ایکشن کیتا سی وہ دو نوجوان نہیں جس ہی کہ آج سارے ہی وہ بڑا پی دی عمر چنے جب بڑا پی جک بڑیاں بڑا کی تسیم اندھر دیو کی خطرہ سرکار نو ہے یہ سب سیاسی چالانے مگر ماشر اشو انجو نے ان سٹھن دا فیاد کی کیونکہ جنہوں بلکل ہی آپ جی نے آپ جی جان دیو کہ پنجاب سرکار مزاوٹی نا پنتھک سرکار باندی ہوئے اور صرف تین سیٹناں تے آگے پنجاب جی سنگر نے ہاشیتے لیندہ جی آڑا نماکانڈ چالے پہ جی نام جد ہوگے نا پتہ نہیں کتھے لے جانا میں نو لگ دا کہ انہوں نے روائیول واست ایک ایجنڈا شروع میں تھوڑیا ذکر کر آنگا کہ راجوارہ صاحب دے بارے کے پچھلے سمیہ دے بچ دیکھایا کہ انہوں نے ایوی کیا سی کہ کوئی بھی پنجاب دی جڑی سکھ سستہ ہے گیا جا سکھ جتے بندی ہے گیا ان میرے نا تے کوئی پیسہ نہ دیو پچھلے دن انہوں نے اپنا اڑا بینک اکاؤنٹ ڈمبر دے کے ستہ انہوں نے جڑے بہت سارے پنجابی چینل نے انہوں نے سانجا کیتا تھے یہ بھی پتہ لگیا کہ انہوں بہت سارا اڑا پیسہ انہوں نے اکاؤنٹ میں چھ گیا ہو تو پر نالتی نال ہونے کے سوال اے پیدا ہوندہ ہے کہ اس سمیہ دے دوران جتے کہ بہت بہت بڑا قومی مورچہ جے دیکھے جاوے کہ سکت ہے آس دے بچے اس انہوں نے ایک پہلا بڑا مورچہ بھی کیا جاوے گا اتنا کوئی ہاتھ کتھلی نہیں ہووے گی تے انہوں نے تو پائی راجو وانے دا اپنے پیر خسکا لے رہنے جا ہاتھ کچھ لے رہنے کی انہوں نے ساکھ نوں کتنا کتے اثر پبے گا دا جا دوجہ شبدان دے بچ کی راجو وانا بلوہ سے راجو وان دی جو کروانے دی تیسی گل کی تی ہے کی اس نوں تا لگا دے انکان بڑھ سک دے اسی ایس ایس فیصلے نوں جانے بیان نوں ایس پاک تو کتا لینا چاہو نیا کارن صاحب صاحب دیکھو بے شک ہوتھے ناؤں پندی سکھا ریاں فوٹو لائیں گئے ہیں لیکن آج دینار پندرہ سے کوجڑے جوپی چی گرفتہ نے انہوں در جکل چلتا ہے لیکن ایتھے نہیں گل مکری ہندو سماج شامل ہو رہا تھا وہ ایک ایرے جیڑے بکتی ہندو سماج کے لوگ نزائز سرکارہ نے بند کیتے ہیں حکومتہ نے کہا ایک مومنٹ بن رہی ہے اس کر کے بہت بڑا جیل دیوچ نے جیل چھے اجنسیاں میں کم کر دیا نے جیل دیوچ ترے بھی کم کر دیا نے منو لگ دا کتنا کتے او انہوں دے جاج آتے ہو جا بیان دیوچے نے جیڑے انہوں دے کربانی نوں واقع ہیٹ آلاؤنگے لیکن سکھ سنگتاں جی سمجھتی ہیں کہ شاید کسی دباہ تھا لینے کیونکہ انہوں دی اپیل جڑیا ہو راشترپتی کو پھنڈنگے ہیں کہ اس کر کے بھی ایدھا کارنا بن سکتا ہے یہ واقعہ ہی اپنے سٹینٹ تے کیمبرنگے نہیں کہ سکھ قوم جا سکھ سنگتاں دے بیچے بڑی بڑیاں کربانیاں واڑے بھی ڈھاشیے تے ویکھے گئے نے پھر مانیاں کان تو بعد بھی ایک ادھی گلتی نال ہی عرشتوں فرشتے دیکھ دے ویکھے نے تے انہا نال بھی وہ کو ایک کل گصہ نہیں کرنے والی کسی دی انہوں دی پینڈنے لیکشن لڑی ہے پائی راجو وانی دا سارے پجاب چا ستار سی وہ تھے محض چند ووٹان لے کے پنجویں نمبر تے رہے کے میں نہیں سمجھا کہ پائی راجو وانی صاحب دی شانچ کو وادہ ہویا وہ تے او ٹکٹ لڑنر کا ٹائی ہویا وادہ نہیں ہویا اسے ترہی اس بیان نال کو وادہ نہیں ہونا تو بدی ہوئی بیڑی جنہ دی اپڑی بیڑی ڈوبڑی یا انہا دا نام لے کے کہہ دینا کہ میں انہا دینا رہاں وہ دے نال کو پل آجاں وادہ نہیں ہونا دیکھو کلاو صاحب اپنے پتا کہ کسی نہ کتے جو نوجوانہ نے قربانیاں دیتی ہیں انہا دا کتے نہ کتے لوگ کا انہیں مول پایا انہا دی قربانی دا لوگ کا انہیں مول پایا جے چلو اس یہی گل کیا دی یہ کہ کالی سرکاری انہاں نوں حتہ دے چکرن دی کوشش کر رہی ہے جانہوں دا نام پڑا کرنی کوشش کر رہی ہے تے ہو سکتا آن وارے سمجھ دے بیچے کالی دال ہی انہاں نوں کوئی ٹیٹ دے سکے پر یہ بھی ہو سکتا تاکہ او ازاد بھی امید بار بڑھ سک دیا اگر انہاں دی جیل دے بچے اور رہائی ہو جان دیا تا انہوں مارے سمجھ دے بچ میں نوں نگتا ہے کہ پای بلوانسنگ راجوہ نے اپنی جری قربانیاں اس تا انہاں نے مول انہیں کتا آلیاں ہے کافی تے تو اڈے خیال دے بچے اس تا جیڈا قومی مورچا ہے انہاں دے اتے کی اثر پینڈ دی تو انہوں سمجھ مانا ہے گیا ساڈے گو منٹ دو باکی نے دیکھو مال صاحب جتا پائی جگتار سنگھ ہوا رہا تے باکی ساتھ کیا سمانجا انہاں تے کوئی سمین جرم ہو رہا ہے نہیں جڑا انہاں دی رہائی جڑکہ ہو نکے موٹے کیس پائی ہوا رہا تے دردینے جیل چونہوں پیش نہیں کیتا جا گیا پیش کر دو چھتی کیس چلے گا چھتی خار دے ہوئے گا سرکار دی کسٹڈی جنے جا انہاں لگ دا کہ چھتی پیش کرنا چاہی دا باکی سنگھ لگویندر سنگھ شمشے سنگھ گرمیز سنگھ پرمجیس سنگھ سنگھ انہاں دی رہائیچ کوئی ڈککہ نہیں ہے سرکار جان مجھ کے کر رہی ہے تو سرکار نو چاہی دا کہ انہاں نو لیسکار دن 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 جا سیکھ پانتر ہی مر جی ہے جے وہ چوندے ہونکے بے اس کو کریٹل رہنا تو لیکشن بھی لڑ سکتے ہالانکہ میں پائی لکھویندر سنگھ جی انٹرو سن رہا ہے اسی اوکے نے نہ ساڑھے واسطے کو رحم دی پیل کرو نہ ساڑھے واسطے پیسے کرو نہ سی رہا ہونا چونے کسی نہیں مرسی تے ساڑھا جو حق بند آو دین ساتھا نو رہا کی تے جائے ایسی کسی کو معافی منک کے رہا نہیں ہوں ایسی ساری جندگی اس کم تلاتی ایسی کسی نہیں اپنی انکروں شدنا نہیں ہے سو جے یہ ہو جی سوچ ہے میرے خال انہوں نے کسی لیکشن ہے چی نہیں پینا میں کسی سمیں بھی پڑھ رہے ہیں سی پائی گرمین سنگھ جی آؤں دینے انہوں نے دی برت ماتا با جی رو پرول تے آؤں دینے چلا کے پیسی کٹھے کے ماتا نو دو آدار ہو آسطے دیکھے جانتے نہیں خالصہ پانتھنے بھی نا دی سار نہیں لی انہوں نے پیسے ہیں جو بلوان سنگھ راجبنان دا بیان آیا ہے ایدہ اس مورچے نے کوئی اثر پوے گا او دے بارے کی کہنا چاہتے ہیں دیکھو بلکل کوئی اثر نہیں ہے جی اس مورچے نے نا کوئی پیسے کٹھا کر رہے ہے نا کوئی کاؤنٹ کو لیا با سنگھتا ہوں دیا لنگر لائے نے چلی جن دینے ٹھیک ہے اوپیل ضرور کردے بھی سارے آکھت اسی پیچے رسپانی جو کھرچے چلاو لوگ نجھی تاو تے شامل ہون کیونکہ سکھ کاؤن دا بھولیا باکی او دے جی نا تے اس مورچے تے اس جی اگل دا کوئی اثر ہے ایس ویڈی جو پیجیشن ہے پرمادھو جی کوئی ترپاہ ہو جی واپ رہی ہے پھر جیڑا بھی اس مورچے تے بول دا وہ آپ ہی ٹھان ہو جاندہ مورچہ نہیں ٹھان گلتہ اے ہی سیکاروں صاحب جی کہ انہوں والے سامنے سے جو نوجوان جنہوں دے اندر اپنی دیش قوم دی سکھ پانتھلے کر پہ گئی یا انہوں نے کو کارج کرنا کو کربان نہیں کرنی ہے وہ انہوں نوجوان نا باستے راجو وڑا بارگے جڑے کی مطلب ایک مسار بڑھ سا دے کیا ہو جی مسار بڑھ سا دیا اے 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 اس کال تو بھی میرے خیال آہ بہت سارے لوگ کاروں سے چیت ہوں دی لوڑا ہے پر توسی جب گل کی یا جنہیں پربندک نے انہوں نے کوئی تو اٹیدہ کوئی آہ چانکاری سنجھ کیتی ہوئے جا اے اس بلوان سے راجو وڑا نے دے بیان دے ہوتے انہوں نے کوئی اپنا کوئی توخلا پر گئی کیتا ہوئے جا انہوں نے اپنے کوئی بچار سنجھ کیتے ہو انہوں نے بڑی کچھ کہنا چاہو تو سی خیر دے وچ اے وہ نا جی میری ایک دو پربندکانہ گالو پہی سی انہوں نے تے ہی کیا بھی اے پائی راجو وڑا جی اپنی پین دے اے ستھلے نے پین کالیدہ چی شامل لیا انہوں نے ٹک ملی سی اے اوہ دے پر باب دے ساری کار بھائی ہم تے اخیر دے وچے ہون جڑا اے مورچہ ہے اے دی اس تی جڑی کی سم آمنا تو انہوں کی نظر آ رہی ہے پر جڑا آج دا ساڑا بشاہ تاہی بھلوان سنگھ راجو وڑا دا سی پر آن آن والے سوے دے بیانے جا مورچے نوں کا آلون والے جا مورچے دی مورچے تو واق جڑی اپنی گال کرنے مورچے دی جو سب آلون پورنے والے کس طرح اس جیت کرنا چاہتا سنگھتا روماں صاحب نات میں پر بندک آنے دے میں چھانی لیکن میں ایک ساپ ستری کال دا ہے سو اج ندرین گل روز سنگتوں سے جا ری ہے وقت وقت اور سمی دے میں چھوار دیاں جو اور پہ بے گا بودھ سر Такاں سنگتنا تھوڑی بہت کٹڑ لیکن اوڈے واسطے جو مینو رپورٹ میری ہے کہ سنت سماج ایس ویڑے تت پہ رہا کہ اس سمیں سنت سماج اواریاں لاؤکے آپ اپنے سنگتنا لے کے جانگے وہ تھے پکے شیڈ بان رہے ہیں جو لوڑا نے گرمی دیاں وہ پوریاں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ مورچے نے لبے چلنا ہی ڈیشتی مکنوڑا نہیں ہے وہ اس تیاری کی نے بھی جس طرح کسان مورچہ بہت لمبا چلے ایسی سال چلے سال دو بات بھی چلے ہو سکتا چوبی دیاں لیکشنر پہلی نہ کس نہ سیاسی پڑھاتے مک بھی جاوے سو ایس کر کے انہوں دی بیونت بندیاں ساریاں انہوں دے کوڑنے انہوں دی کتنی میں میٹی بڑھنیاں کچھ فیصلہ کر دیا کہ ایک دو بندے ہی بول کے بلادے وجہوں لوگوں داستے نے جہاں اپنی سیکریسی رکھ رہے ہیں باکی بہتے لوگوں نے اس گلدہ پتہ نہیں ہے لیکن پڑھا ہوتھے نیانگ سنگھا تھے ساتھ پڑھا لگ چکے ہیں ساتھ جیتھے بنیاں ہوتے پہنچ چکی ہیں جنہیں پکے کوڑے بھی رکھ لیا سارا کچھ کچھ کیسا ہو رہا ہے اس طرح بھی اندر رہا ہے لہی بکرے دھاں بڑھ گئے سامن 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 بڑھا سماپت ہو گیا ہے تی ایجری باکی جانکاری اگلے پڑھا لگا گیا ہے اتھ ہی آپ جی تو اس ہی اگے لیندے ہیں جی آپ جی فتح بلاؤن دیا واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح واہی گر جی کی فتح کی سیکھ چینل دا بہت بہت نوازی سامن بڑھا جی تی پیر دشکان وہ اسی دست دی ہے کہ جو بلبان سنگھ راجو ورن دا بیان آیا ہے تی اے میری خیال دے بے سبیاں سکھ صفان دے بچ شاید شب شگن تا نہیں ہے پر اور بھالے سمجھ دیکھتے ہیں کہ لوگ نے کئی بھاری وہ قربان نہیں کر جانے نے جذباتی ہو کے پر کئی بھاری پھر اپنا اس دا مان سنما لینڈ واسطے جاؤں اپنی خور وڈیائی کروان واسطے کے بھاری ہو او تھرک جان دینے جا پچھے راجہ دینے پر میری خیال دے بے جو قوم دے کامنے انہوں گے رکھنا چاہیدہ ہے اے ہو جے بیاننا تو بچنا چاہیدہ ہے جڑے کہ اے ہو جے موچے ہیں نوں جا سکھ سنگتاں دے سنگرچنوں کیسے نہ کیسے طرح کوئی اے ٹالا انہوں یتنکار دینے پر دیکھتے ہیں کہ اس راجہ وڑا نے بیان دا اور بارے سمجھ دے بچ انہوں دیکھ کر دا دے ہوتے کی اثر پیندہ ہے وہ انہوں دے کروانی پر کی اثر پیندہ ہے تے آج دا پرومتا نوں کی ہو جا لگیا ہے سنوں اپنے اپنے بچار ضرور دے رہے ہیں انہوں شابدہ دینے آج دا پرومتا کردے ہیں سارے درشکانوں بہت ہی پیار پری سسری کار فتح بلان دے ہیں جی واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح